بزباللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ولا قبطو للمتقین اللہ امی القراشی و المکی و المدنی و الحاشمی و البلقا وعالی التیبین الطاہرین ومن المظلومین ولانت اللہ علیہ عدائہم عجمعین وانے لا قیام یوم الدین امبات قل اللہ تبارکہ تعالیٰ فی کتاب احلم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اضاق کے ازارش ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ کر مرہوم ریاض پنجتن جعفری ابن لیاقت علی جعفری کی روپو بکشت مرہوم ریاض پنجتنividہ موسیقی ایک درود اور پڑھتے محمد والے محمد کا لاکھوں درود ہوں بزرگ کے لیے کہ جس کے انگلی پکڑ کر آخری نبی اور پہلا امام چلنا سیکھ رہا تمام درود ان ائمہ علیہ السلام کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا اور باقی رکھا دیکھیں آج پوری دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ یوں تو ہر آدمی مرتا ہے اور پوری دنیا مرتی ہے ہر گھر میں موت ہوتی ہے لیکن پوری دنیا مر کے مر جاتی ہے آل محمد کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے اور باقی رکھتے ہیں اس کا ایک بیان جیتا جاکتا نمونہ اور دلیل ہے فرش آزائے سیدو شہدہ مرنے والا مرا لوگ آئے رونا پیتنا غفل و کفن جو ہوتا ہے وہ ہوا کبستان پہنچے اب دفنانا چاہتے ہیں تو میت پہلے اتاری نہیں جائے گی پہلے انجومن کھڑی ہے ماتم کر رہی ہے ہم نے کہا یہ ماتم کن کے لئے ہو رہا ہے کہ یہ ان شہدہ کا ماتم ہے جو زندہ جعوید ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں کہ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ بھی زندہ جعوید ہے یہ بھی مرا نہیں ہے ظاہری نگاہیں ہیں ہماری دیکھ نہیں پا رہی ہیں اوجہ لو گیا ہے لیکن یہ باقی ہے تو اہل بیت کا کمال یہ ہے محبت اہل بیت نے ہم کو دیا ہی دیا ہے ہم کا کچھ لیا نہیں ہے اہل محمد نے دیکھیں دنیا کے واحد پیشوہ اور رہبر ہیں جو دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں دنیا کی کوئی حکومت ہو وہ ٹیکھ لیتی ہے اہل محمد کہتے ہیں تم ہماری ریایہ بن جاؤ گا تو بھی ہم تمہیں دیں گے کچھ نہیں لیں گے بلکل نہیں لیں گے اچھا محبت کا فائدہ کیا ملے گا کہ دنیا میں لا جواب بے نظیر رہو گے ورنہ مسلمانوں کی بھیڑ میں کھو جاؤ گے پوری دنیا میں آج ہم بھی مسلمانوں کی بھیڑ میں کھو گئے ہوتے ہیں اگر فرش آزائے شیدو شہدہ نہ ہوتا جو ہماری پہچان الگ بنتا آپ جائیں اور جیسا کہ ہمارے ہاں ٹرین پہ اگل بگل بیچارے بیٹھ کے لوگ گفتگو کرنے لگتے ہیں تو اتفاقا کوئی غریب پوچھ لے کہ خواب آپ کون مصورا کے بتایا جائے لخنبوہ نذاکت کے خواب کہ ارے خواب میں تو مسلمان ہوں تو کیونکہ وہ بھی لخنبو کے تھوڑا بہت واقف تھا خرب و جوار کے رہنے والا تھا وہ ان کا والا جنابے والا کون والے مسلمان اب اتنا کہنا ہے کہ یہ تو بڑا لمبا پروسی جا رہے یہ بتاتے بتاتے تھک جائیں گے کون والے وہ غریب سمجھتے سمجھتے تھک جائے گا کون والے لیکن نہ یہ بتا پائیں گے نہ وہ سمجھ پائے گا اب کون والے کہ اب ہم یوں والے مخلمان ہیں کہ اچھا جو یوں کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں نہیں تھوڑا سا اوپر دو انچ کہ یہاں پہ نہیں تھوڑا نیچے یوں والے یوں والے کربلا نے کہا بولنا نہیں ہم لفظیں بھی بچائیں گے دیکھا وہ کہشے کہ کچھ مت کہنا اگر کوئی پوچھے کون والے مسلمان تو خالی ہاتھ اٹھا کے خینے پہ دو مار دینا اور بتا دینا کون والے دنیا خود با خود جان جائے گی تم کیا ہو تم کیا ہو تو یہ کربلا کا کمال ہے کہ کربلا ہماری پہچان ہے جو زندگی میں بھی ہمیں عبرو دلاتی ہے عزت دلاتی ہے شہرت دلاتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت بناتی ہے اچھا آئیمہ اب ممکن ہے کوئی بچارہ مغریب سوچتا ہو غور و فکر کرتا ہو کہ آپ یہ لوگ تو اہلِ بیت اتنا نام لیتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہوگا تو اہلِ بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لیں یا آپ لیں یا آپ بھی نہ لیں یا کوئی نہ لیں پورا لکھنو شہر مل کے کہہ دیکھا کہ ہم عزت دلاتی نہیں کریں گے تو کربلا والوں میں پہ کیا فرق پڑھنے لگا حسین ہمارے ماتم کا محتاج نہ کل تھانا آج ہے ہم کو ضرورت ہے ہماری نیڈ ہے کہ ہم ماتم کریں بھئی آپ کی ضرورت کیوں ہے کہ دیکھئے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر بڑے دھبے لگائے جا رہے ہیں اور کربلا جو ہے وہ اسٹریم رومور ہے یہ جو آتنگوات کا دھبہ لگا ہوا ہے یہ کسی طرح کے پاودر کے جانے والا نہیں ہے جب تک کہ وادیہ کربلا میں آپ داخل نہیں ہوں گے آپ کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کربلا حسین کی ضرورت نہیں ہے اچھا اہلِ بیت کے ہم نے محبت کری اہلِ بیت کو کیا فائدہ ملا پوری دنیا اللہ نے ان کی محبت میں خلق کر دی تمہیں نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے تو ان کو ضرورت نہیں اللہ محبت کرتا ہے ہماری ضرورت ہے ہم اہلِ بیت سے محبت کریں گے تو سینہ تان کے روز میں شرکڑے ہوں گے ورنہ مجال ہے پلے شراط کا پار کر لینا ابھی پرسوں نفسوں جو ہے ایک آت دن کے بعد عیدو لازا کا موقع ہے تو اس میں بچارہ جو ہے وہ مخلمان ترہیں ترہیں کے بکرے لے کے کوئی گلاب کا پھول لگا کے کوئی ریبن بان کے بھلی غریب خود نہ نہاتے ہوں لیکن قربانی کے پہلے جانور کو نہلانا ضروری ہے اور نہلا کے اس کے پھننا ہنا لگا کے ایک آت دھنٹی بان کے پورے محلے میں چرا رہے ہیں وہ کہاں حضور قلوق آپ کا بکرہ تو بڑا زوردشت ہے کہاں جو تہلاتنے والا کہاں کہاں آج ہی قربانی کرائیں گے کہاں یہ انشاءاللہ آئندہ شال ہوگا اور آپ کی جو ہے وجہ والا ہوگا اب اس کو ایک ایک پتی کھلا کھلا کے جوان کر رہے ہیں ہم نے کہاں جنابے والا یہ کہے کے لئے آپ پر رہے ہیں آج جی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نبی کریم کی شنت ہے تو نبی کی شنت کیوں پر آپ کیوں عمل کر رہے ہیں کہاں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا تو بیٹا قربان ہو گیا آج جی نہیں وہ امتحان تھا بیٹا بچ گیا اللہ نے ان کی قربانی کو زبع عظیم میں بدل دیا تو یہ عظیم قربانی کیا تھی دنبا دنبا بڑی قربانی تھی زبع عظیم تھا نبی بچ گئے دنبا قربان ہو گیا کہ نے کہاں دنبا عظیم قربانی نہیں تھی علماء کا یہ کہنا ہے دانشفنوں کا یہ کہنا ہے کہ خلبِ عبراہی معشمائیل میں کوئی ذات ہے جو اتنی معتبر ہے کہ جن کی قربانی زبع عظیم میں تبدیل ہو گئی ہے غور طلب بات ہے کہ ایک نبی کے خواب کی تعویر کے لیے ایک دنبا قربان ہو جائے تو عالمِ اسلام قیامت تک یاد منائے اور پوری شریعت و انسانیت کے تحفظ کے لیے ایک دوپہر میں خاندانِ رشالت قربان ہو جائے عقل کیا کہتی ہے دیکھیں ہر جگہ پر حکم نہیں دیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہی جائے یہاں نہیں ہے اب عقل کیا کہتی ہے تو امام حسین نے کہہ کے لیے قربانی دی تھی اپنے لیے میدانِ کربلا میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اب وہ تو یہ کہیے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں محرم کا چاند نکلتے ہی کوئی شہر ہو گلی ہو کوچا ہو امام بڑے عظا خانِ آباد ہوتے ہو مجلسے ہوتی ہیں ماتم ہوتے ہیں تمام چیزیں ہیں تو لوگوں کو پتا چلا ہے فرنہ بیچارے غریب جانتے ہی نہیں ہیں کہ محرم میں ہوا کیا تھا آج بھی ہی اکثر اور پیشتر جیسے آتیکل رحمان کھنبلی جیسے نے لکھ دیا کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ٹھیک ہے رہی ہوگی لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ امام حسین میدانِ کروالا میں کیوں لگنے چلے گئے کیا ضرورت تھی جبکہ جان بچا لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا امام حسین کے لیے مدینے میں رکھ کے بچا لیتے اپنی اپنے اہل و عیال کی کربلا میں جانے کے بعد بھی بچا لیتے اور اگر لغنے پر ہی آمادہ ہو جاتے تو ان کو مار کے بچ جاتے لیکن نہ مدینے میں رکھے نہ کربلا میں کوئی کمپرومائی کیا نہ جنگ کر کے تم کو حلاق کیا ہو اور اپنے آپ کو بچایا ہو تو آخر حسین چاہتے کیا تھے کہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان پڑے ہوئے ہجاب کو ہٹانا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو پتا تو چلے کہ محمدیت کیا چیز ہے حق اس کو کہتے ہیں باطل ہوتا کیا ہے کبھی کبھی بیچارے غریب آدمی خمچتا ہی نہیں کہ باطل ہوتا کیا چیز ہے جیسے دیوانہ جو ڈھیلے چلا رہا ہے وہی دیوانہ ہے بہت کے دیوانے ہوتے ہیں خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں اور ڈھیلے اویلے نہیں چلاتے ہیں وہ خاموش بیٹھ کے دہشت پھیلاتے ہیں تو عشن میں وہ بھی دیوانے ہیں اور وہ بھی دہشتگرد ہیں تو عشن میں حق و باطل کا جو فرق تھا جنگل صرفین اٹھا کر دیکھیں آپ حق ہے اور باطل ہے لیکن حق کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ کھل کے باطل کو باطل کہہ پائے باطل کے حربیں اتنے زوردار ہیں کہ اپنے والے کھڑے ہو گئے یا علی مالکہ اشتر کو گلائیے ورنہ وہ آپ کو ختم کر دیں گے یہ باطل کا حربہ تھا کہ نہیں تھا اور اس حربے میں ایک چاہنے والا ایک اقلمند ایک زی شعور قوم گرفتار ہوئی کہ نہیں ہوئی اچھا واقعہ کربلا کے بعد آپ دیکھیں اب باطل کا کوئی حربہ کامیاب ہوا آج دور حاضر میں نہ امام حسین موجود ہے نہ مولا کائنات ہے نہ امام حسن ہے جو ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں لیکن کیا باطل کے حربے کامیاب ہو رہے ہیں ہونے والے نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ جب جب باطل سر اٹھائے گا کوئی نہ کوئی باکرون نمر پیدا ہو جائے گا جو میدان جہاد میں کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں احتجاج ہوا اچھا یہ بھی ایک باطل کی وہ کیا کہا جائے یزیدی منٹالیٹی کہہ لیجی آپ ان کی ایک بچاروں کی سوچ ہے حالانکہ دودھ کا جلا بڑی مشہور کہاوات ہے چھاج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے لیکن عجیب بنو مئیہ کے لوگ ہیں کہ یہ بار بار جلتے ہیں لیکن پھوکنے کے بجائے پھر گرم گرم پی لیتے ہیں امام حسین کو میدان کروالا میں شہید کیا گیا مرہوم و مخور کے لیے ایک مکمل اشانے سواب بھی میڈیا آج کتنے الیکٹرونک میڈیا نہیں تھی پرنٹ میڈیا تھا بکا ہوا تھا حکومت کے ہاتھوں میڈیا ہمیشہ بکا ہوتا ہے جو نیوز وہ چاہے گا وہی چھپے گی یزید کا کلم اور کاغذ لے کے لکھنے والے راوی جتے تھے یزیدی تھے حمید ابن مسلم جس کی روایت بیان کی جاتی ہے پکا یزیدی تھا اس کی ایک دلیل نوجوان بھائیوں کے لیے جس وقت حمید نے روایت کری کہ اتنی جلدی وادیہ کربلا کو چھوڑ دے کہ میری آواز تیرے کانوں میں نہ جائے ورنہ تیرے اوپر نخلط واجب ہو جائے گی بیان کرتا ہے تیرے اوپر واجب ہوئی کی نہیں ہوئی پہلے یہ بتا کہ ہوئی ہوئی تو کیوں نہیں ارے بھائیہ کیوں نہیں کری جب تمہیں کو واجب ہو گئی تھی کہ کیوں کی ہم خیمہ امام حشان کے تعلق نہیں رکھتے تھے یزیدی وظیفہ خور تھے چاہے عمید ابن مسلم ہو چاہے کوئی ہو تو ایک طرف تو میڈیا بھی کی ہوئی ہے کربلا میں جنگ ہو رہی ہے تو کربلا کو تو کربلا کے باہر ہی نہیں آنا چاہیے تھا جتے تھے وہ مار دیئے گئے تھے جو زندہ بچے تھے قیدی بنا لئے گئے تھے اب جو کچھ یہ بتائے گا وہی منظر عام پہ آنا چاہیے دیکھیں یہی کہ حق و باطل کا فرق پتا چلتا ہے جہاں پر لڑائی باطل اور عام آدمی کی ہو تو جو باطل چاہے گا وہ ہوگا لیکن جہاں پر ابو طالب پہ خون بہرہ ہو وہاں پر جو باطل چاہے گا وہ نہیں ہوگا جو حسین چاہے گا وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا کہ ہم تو آپ کو قتل کر دیں گے کہ قتل کر دو تمہیں کیا لگتا ہے تم قتل کر کے ہماری زبان کو خاموش کر دو گے ہم ہم اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیتے مالا کوئی دلیل کرنوں کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتاؤں گا کربلا پوری دنیا میں عام ہو گئی باکرون نمر کو شہادت کے پہلے کتے لوگ جانتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا گنتی کے عرب ممالک کے لوگ جانتے ہو جانتے ہو کچھ انٹیلیکشورس تھے جو لکھنہو کانپوری در ادھر کے ان کو معلوم تھا کہ کوئی شیخ باکرون نکم رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم و ملت کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہم آپ کو قربان کریں گے کر دیجئے قربان نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو پوری دنیا جان گئی تم بے نکاب ہو گئے تم بے نکاب ہو گئے دیکھئے یزیدیت کی ایک بڑی پرانی محیم ہے اچھا امام حسین نے بھی کہا ٹھیک ہے بھئیہ اب جب تم نے بیعت مانگی لی ہے تو پھر ٹھیک ہے بیعت کا جوابی دیا جائے گا گھر میں بیٹھ کے انکار نہیں کریں گے مجمعیام میں علیل اعلان تیرا انکار ان کا مولا جان چلی جائے گی کہ تمہاری نگاہوں میں جان جائے گی لیکن تمہیں معلوم ہے یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے جس کو آج ما شاء اللہ کے ہمارے ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتے ہیں بہرحال ان کی نظر میں ہوگا لیکن کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کچھ چیزیں بڑی اونچائی پر ہوتی ہیں وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو گرد جمی رہ جاتی ہے لیکن گھر والی کبھی کبھی چڑھ کے اتار دیتے ہیں تو گرد پچھ جاتی ہے یزید کو رضی اللہ کہے کہ گرد آپ نے پہنچ دی ہم کو اب تک کے جتے تھے شپ کے چہرے اپنے آپ دکھنے لگے بکیہ کے چہرے ہمیں خود دکھائی دینے لگے ٹھیک ہے آپ مانتے ہوں گے آپ فالو کرتے ہوں گے آپ کا کردار آپ کے ساتھ ان کا کردار ان کے ساتھ روایت یہ بتاتی ہے فرزند پہمبر نے انکار کیا اور یہ انکار تنہا حسین ابن علی کا انکار نہیں تھا پھر قیم محمد عربی کبھی انکار تھا علی مرتضہ کبھی انکار تھا حسن مجتبہ کبھی انکار تھا اچھا کرے امام حسین اوکے کر دیں ہاں کر دیں ٹھیک ہماری آپ کی طے تو پوری دنیا کو حسین جواب دینے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے نہ پوری دنیا کو حق ہے کہ خاندان رشالت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور پوچھے فرزند رشول آپ نے کہہ کہ ہاں کر دیا کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ دین اور شریعت کا ذمہ دار ہیں یزید ہی بات کا تو فائدہ اٹھانا چاہنا تھا کہ ذمہ دار ہے پہمبر ہاں کر دیں انکار اچھا خالی انکار نہیں بیعت کیجئے کربلا میں میری شہادت کے بعد نہ حسینیت مٹنے والی ہے اور نہ یزید کے فنا ہونے کے بعد یزیدیت مٹنے والی ہے حسینیت اپنی جگہ پر قرار رہے گی یزیدیت اپنی جگہ پر قرار رہے گی تو جب جب یزیدیت اپنی پیشانی کو اٹھائے گی اور بیعت کا ہاتھ طلب پرے گی حسینیت کا انکار ہوگا کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا نہ کل ہم نے ہاں کی تھی نہ آج ہم ہاں کرتے ہیں لیکن زندہ دلیل ہے دور نہ جائیں آپ ابھی شدام کا تختہ پلٹ ہونے کے بعد جم نئی حکومت بنی تو آپ کیا کیا جائیں اب ہر آدمی تو مولا علی کی طرح حاکم ہوتا نہیں ہے کہ جتنے پرانے گورنر تھے شب کو چلتا کیا جائیں اور اپنے اپنے والے رکھ دیا جائیں مالک اشتر تم گورننار ہیں سلمان افار کی تم گورننار محمد بن عبی باکر تم گورننار ہم نے کہا حضور کچھ تو خیال کیجئے کہ پرانے والے ہیں کہ یہ خاکھا کہ بہت زیادہ تندرکھ ہو گئے ہیں اب ان کو معذول کیا جانا چاہیے اب حق والے جائیں گے پہنچ گئے جناب ہے سلمان مدین کے گورنر بن کے اکمہ ابوزر خواب ملنے آئے تو دعوت کے لئے انہوں روٹی لا کے رکھ دی گورنر خواب دعوت کر رہے اور روٹی رکھ دی تو انہوں نے کہا اگر نمک مل جاتا تو کیا کہنے تو انہوں نے کہا اچھا گئے لا کے دی نمک کی لے وہ کھاؤ بھئی نمک روٹی انہوں کھا پی لیا پھر کہا اللہ تیرا شکی میں نے کنات کنا لفظ کنات کا استعمال تم مت کرنا اگر کیوں نمک روٹی کھا کہ کنات نہیں ہے کہ یہ کنات ہوتی تو تمہارے نمک کے لئے ہمارا مٹی کا لوٹا گروی نہ جاتا کہنے کی کیا ضرورت تھی کب پوری دنیا دیکھے جب علی کے بنائے ہوئے نمائندے اتنے موطبہ رہے تو پھر حاکم کتنا ایماندار ہوگا آگے روایت پڑھیں اچھا اکمہ ہوتا یہ کہ کبھی کبھی بیچارے ہم جائے کے ذاکرین بڑے غلط میخش دیتے ہیں جنابِ عقیل نے مولا کائنات کی دعوت کری مولا کائنات نے دعوت قبول کر لیا جب دعوت کھا لی تو انہوں نے کہا بھئیہ کچھ وظیفہ ہمیں بڑھا دو آہا بلکل نہیں بڑھنے والا ہے آرے جلانا چاہتے ہیں تو تم سمجھ لو اس آپ کو برداشت نہیں کر پا رہے علی کے لیے وہ آپ چاہتے ہو دیکھیں نوجوان بھائیوں کے لیے ارزا کر دوں بزرگ بہتر جانتے ہیں آج میرا ایک سوال ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا کائنات جنابِ عقیل کو وظیفہ بڑھا کے دیتے کی نہیں دیتے ہر آدمی کہہ رہا ہے نہیں دیتے یعنی ڈیر آزار کھال کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں دو تین اردو کی کتابیں پڑھ کے تو ہم کو معلوم ہے کہ علی اکیل کو وظیفہ نہ دیتے اور جو حضرتِ علی کا حقیقی بھائی ہے ابو طالب کا بیٹا ہے وہ نہیں جانتا تھا وہ نے دعوت کر وظیفہ مانگ لیا خوب جانتے تھے حکمتِ عملی تھی تاکہ دنیا دیکھے کہ جب حاکم اپنے حقیقی بھائی کے لیے اتنا شخت ہے تو پھر تمہارے لیے کتنا شخت ہوگا ایک حکمتِ عملی تھی نہ کہ وظیفہ مانگا جانا تھا اور یہ لوگ محتاجِ وظیفہ نہیں تھے یا خاندانِ عبد المطلب تھا یا ابو طالب کا خون ہے یہ یوں ہی اتنے غنی ہیں کہ بغیر وظیفہ لیے ہوئے پورے پورے عرب کو کھلاتے تھے محتاجِ وظیفہ یہ نہیں تھے ان کی ایک حکمت تھی پوری دنیا کو ایک میسیج دینا بے رہن تو خواب مہرز یہ کر رہا تھا کہ امام نے انکار کر دیا اور بیعت نہیں کری ٹھیک ایک خواب نہیں کری تو مولا اگا اینات اپنے گورنر بنائے اب ازاد علی کی تنے ہر آدمی تو گورنر کر نہیں سکتا کچھ وہ پرانے لوگ بھی شامل تھے دہشت گرد طبیعت کے انہوں نے دو ڈھائی سے لوگوں کو ارشت کر لیا اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر آج بھی پڑھے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس جنہوں سیف کر لیے تھے تو بقاعدہ جو تھے بیچارے ازادار ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے آنکھوں پہ پٹی بندی تھی اور ریوالور کے یہاں پر شوٹ کر رہے تھے لائن کے دو دو سا تین تین سا لوگوں کو مار دیا آجا چلیے ایک عراق ہٹاتے ہیں بغل میں آزربائی جان ہے ملا ہوا چلے جائیے وہاں بھی یہی افغانستان چلے جائیے وہاں بھی یہی پاکستان میں بھی یہی سب جگہ یہی ہو رہا ہے عالم اسلام کو چیلنج ہے میرا مذہب بدل دیں گے اسلام کے بہتر فرقوں کو چیلنج ہے مذہب بدل دیں گے کوئی ایک ویڈیو دکھائے لاکر کہ جس میں جب بھی عزادار کی گردن پر تلوار رکھ کے چلائی گئی ہو یا ریوالور رکھ کے شوٹ کیا گیا ہو اس کے چہرے پر شرمندگی ہو پشمانی ہو در ہو خوف ہو یا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا جان بخش دیجئے جو آپ کہیں گے کروں گا نہیں پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں ظاہرین پر حملہ ہو آزار خانوں پر حملہ ہو یا کچھ بھی ہو بلکہ مشہوراتے ہوئے جہاں میں شہادت کنوش فرما لیا کیوں کہ تجھے یاد نہیں ہے میرے مولا نے کل کیا کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے وہ کل کا یزید تھا یہ دور حاضر کا یزید ہے جب بھی ہاتھ بڑھائے گا ہماری طرف سے انکار ہی ہوگا کل ان کا انکار تو آج ہمارا انکار ہے خبول نہیں کرتے ہیں خبول کرنے والے پوری دنیا میں لوگ بیعت کر رہے ہیں مان رہے ہیں تو درم و دینار کے لئے تو کل بھی بھگ گئے تھے آج شیعہ کلنگ جس کو اسپیشلی کہا جائے ٹارگیٹ تو بیچارے بے کوف ہوتے ہیں مجلس ہو رہی تھے انہوں نے کہا کہ ایک بم مار دیا دماؤکہ کر دیا اوہ امام بڑا شہید ہو گیا پچک پچاک لوگ بیچارے شہید ہو گئے انہوں نے کہا یہ آپ میں کیوں کیا کہ اب نہیں ہوگی ایسے لئے تو کیا اور کہا ہے کے لئے کیا اب نہیں ہوگی کہ جناب آپ بے کوف تھے اگر آپ کو یہ رکھوانا ہی تھا تو آپ آگے ہم سے ملتے ہیں ہم آپ کو دکھرے تاریخیں بتاتے ہیں لیکن یہ تو احمقانہ احمقت تھی اب تو آپ دھوکہ کھا گئے کیسے دھوکہ کھا گئے کہ بہت بڑا دھوکہ کھا گئے آپ ابھی تو ایک ہو رہی تھی خاتم ہوتی ہے برسی چالیشماں جو کچھ بھی تھا لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ابھی جو آپ نے کیا تو اس میں چھے آدمی مر گئے شہید ہو گئے اب چھے آدمی جب دفن ہوں گے تو پہلے مجلس ہوگی چھے تو یہ پکی دفن آیا تو قریب بعد میں جائے گا پہلے چھے پھر دو دن کے بعد چھے کا تیجہ پھر جے کا دشماں بشماں مہینہ چالیشماں تیمائی چمائی برسی تو آٹھ پہ چھپن چھپن مجلس ہے تو آلریڈی آپ نے ایک بم پھیک کے کروا دی دیکھئے یہ فرج یہ آزائش ہے یہ دو شہدہ ہے یہ ایک موجزہ ہے موجزہ کیا چیز ہوتی ہے آدمی کمچھتے نہیں کہ مولا کائنات نے موجزہ کر دیا رکھن اللہ نے موجزہ کر دیا پھلا نے موجزہ کر دیا یا امام باڑے میں موجزہ ہو گیا موجزہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر عقل کاشر ہو جائے چیز ہو لیکن شمج میں نہ آئے کہ یہ کیوں ہے وہ ہوتا ہے موجزہ فر ایزامپل مرہوم کے مغفور کے برسی یہ مجلس ہو رہی ہے آپ تمام ازاد اہل خانہ کو تازیت دینے کے لیے یہاں فرشیازہ پر اکھٹا ہوئے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں بیٹے بھی موجود ہیں شال بر گزر گیا جگن مرہوم کا انتقال ہوا تھا بیٹے رو رہے تھے کہاں رو رہے تھے دو دن کے بعد جب تیجہ ہوا تھا گھر والے رو رہے تھے چالیش میں میں رو رہے تھے کہاں رو رہے تھے کہ وہی شدت تھی جو مٹی کی اوپر تھی کم ہو گیا تیماہی میں رو رہے تھے کہاں ہلکا پھلکا کیوں مٹی کی طرح کیوں نہیں رو رہے تھے کہاں غم کم ہو گیا تین مہینے گزر چکے ہیں چھماہی میں وہی شدت تھی اور کم ہو گئی ورخی کی مجلس ہو رہی ہے وہی غم باقی ہے کہ جو جنازے کی اوپر تھا کہ جی فطری تقاضہ ہے بارہ مہینے گزر گئے ہیں غم کم ہو جائے گا مروم اپنے نہیں تھے کہاں رہے خواب ہمیں گود میں پالائے ہمارے تھے ہم نے دیکھا انہوں نے ہمیں پالا ان کی انگلی پکڑ کے ہم چلے تمام ترم محبتی رشتے ہونے کے بعد غم ختم آنکھیں شوق گئیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتے لوگوں نے واقعے کربلا دیکھا کربلا میں کوئی تھے شیمرو کو خنجر چلاتے ہوئے دیکھا شہید ہوتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن ادھر نام حسین آیا ادھر آنکھیں بھل بھلا گئیں یہی ہے موجزہ کہ جہاں پر عقل خاموش ہے لیکن چیز ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے موجزہ اور یہ موجزہ شبائے فرشیہ زائے سیدو شہدہ کے علاوہ کہیں ہو ملنے والا نہیں ہے اچھا موجزہ ہو کیوں نہ یہ موجز ممازاتیں ہیں ایک ایک قدم پوری احتیاط کے شات رکھا گیا کہیں آپ چلے جائیں جو عرفہ آنے والا ہے تحت قبعہ جو حضات ذریعہ امام حسین کے ایک دن ہوں گے خوشہ نقیب آپ تمام حضات وہاں جائیں بڑا شرف ہے ان کے لئے بڑی فضیلتیں ہیں ان کے لئے ہزار ہزار حج و عمرے کے شباب کتابوں میں لکھے گئے اور علماء بیان فرماتے ہیں کیوں ہے کہ کیوں کہ ایک واقعہ چھوٹا شرز کر دوں دو تین انٹ میں تاکہ میری بات کی مکمل وضاحت ہو جائے کہ بادشاہ بیچارہ ہوا کرتا تھا غریب شکار کا واقعہ شاکین تھا جانور کے پیچھے نکل گیا ہرن یا کوئی دوکھرا رہا ہو چلتے 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 فوج الگ چھوٹ گئی یہ الگ نکل گیا اور جب کافی آگے پہنچ گیا تو کچھ بھوک اور پیاشتا غلبہ ہوا تو وہاں ایک جھوپڑی لگائے ہوئے بیچاری بھولا رہتی تھی اسی ایک بکری ہوگی کہ دودھ دوکے پی لیتی تھی اب بادشاہ کھاپ کے لئے کچھ تو چاہیے تھا تو دودھ دے کے دیا دیا پی لیا پیاک بھج گئی کھانا کھانا چاہتے ہیں میمان نوازی کے طور پر اس نے وہی اپنی ایک بکری قربان کر کے ان کو کھلا دی جان تو بچ گئی حضور کی کہ دیکھو کبھی آنا ہو تو ہمارے محل بھی آنا پہنچ گئی غلبت کہہ لیجئے مجبوری کہہ لیجئے ضرورت کہہ لیجئے بچہ بڑا خوش ہوا پوچھ رہا ہے کیا دیا جائے انعام کے طور پر کوئی بتا رہا ہزار دینار دے دیجئے اتنے درام دے دیجئے یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے مکان دے دیجئے لیکن عدالت کیا یہی ہے عادل تھا کہتا ہے عدالت نہیں ہے اس کے مکمل قائنات تھی وہ بکری جو میری جان بچانے کے لیے اس نے قربان کر دی عدالت یہ ہے کہ میں پوری حکومت اس سے حوالے کر دوں یہ ہوگا عدالت یہ ہوگا انصاف امام حسین نے اپنا گھر بچانے کے لیے کربلا میں گھر نہیں دیا ہے خدا کی بنائی ہوئی قائنات کی حفاظت کی ہے میدان کربلا میں اب عدالتِ الہی یہ بنتی ہے کہ جو کچھ خدای میں ہے وہ حسین کے حوالے کر دیا جائے اور اللہ نے دے دیا لہٰذا کربلا جائیے جو چاہیے وہ ملے گا جب دعائیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ یہ باب الہوائش پوری کرتے ہیں اچھا یہ تو لقب ہے امام موسیق عظم کا لقب شیرخار کا لقب اور کمر بنی حاشم کا لقب حالانکہ ان کے در پہ جتنے ہیں سب باب الہوائش ہیں کون باب الہوائش نہیں ہے دل میں نیت کری لیجئے قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہم نے کہا مولا آپ سب کو دیتے ہیں کہاں کہاں ہم تو سب کو دیتے ہیں کیونکہ ہم دینے والے ہی ہیں اور کیوں نہ دے لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے آلِ محمد میں اور ہم میں آپ دیکھیں کہ مولا اے کائنات چاہنے والے کو بتا رہے ہیں کہ اگر مومن کہتے ہیں تو دیوار رنگ بدل دیتے ہیں شونے کی ہو جاتے ہیں حکم نہیں دیا ہو گئی چوتھے امام ہیں ابھی محشر خواب اشار پا رہے تھے حکمکہ کی ہاتھوں کا دھوان لالو گوھر بن جاتا ہے آپ تمام چیزیں اٹھا کر دیکھیں شہزادی اے کونین اور شہزادی اے کونین کو ہٹا دیتے ہیں فضا کنیز گھر میں کام کرنے والی دعوت دے دی رشن اللہ کو مولا اے کائنات نے کہا کہ فضا ہم ہی کو بتا دیا ہوتا کچھ کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں تو فضا کو کیا کہنا چاہئے تھا مولا شعوری غلطی ہو گئی معافی چاہتی ہوں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا اب بتا رہی ہوں اب انتظام کیجئے کہنا چاہئے تھا نا کیا کیا کہا کچھ نہیں کہا کنیز ہے آلِ محمد کی طریقہ جانتی ہے مکہ اللہ جا کے بیشا دیا بیٹھ گئی آجہ بیٹھ گئی نماز پڑھ لی تھی دعا کرنے جا رہی تھی کہہ دیتے ہیں مولا آپ آمین کہہ دیجئے حلالِ مشکلات ہیں آلیوِ علمِ لَدُنِّی ہیں کچھ نہیں میرے معبود تیرا حبیب مہمان ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے پروردگارہ تیرے خوش بندے گھر میں ہیں کیا فضا کی دعا پر کھانا بھیجے گا کہ دیکھتے رہو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آ گیا ہم نے کہ میرے معبود کھانا تو آ گیا کہ پوری دنیا غلاموں کا اختیار دیکھیں آقا کی تو بات کی بات ہے جہاں غلام اتنے مختار ہیں کہ جنت کے کھانے مانگواتے ہیں ہو اچھا مانگواتی ہے رکھ اللہ نے کھا لیا یہ ایک گھر کے غلام ہے اب آقا کتنے مالکو مختار ہوں گے کتنے مالکو مختار ہوں گے لیکن آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر تین دن فاقع اکنین کے ملے کیوں چھوٹے بھائیوں کے لئے بزرگ بہتر جانتے ہیں ماذا اللہ کیا مولا کائنات غریب تھے کیا شہزادی ایک کونین غریب تھی امام حسن غریب تھے تین دن فاقع ہو رہے ہیں جو کی روٹی پک رہی ہے وہ بھی مانگنے والا آگے بچارہ اس کو دے دی حضرت علی جاکرہ کی توڑ کے پانی میں دھوو کے کھا رہے ہیں اچھا اگر نرم روٹی ہمائے گھر میں ہے تو ہم کھائیں گے یہاں لی روٹی کوئی ایک آدمی اقلمان زی شعور پڑھا لکھا دکھائیے جس کے گھر میں تازی تازی نرم نرم روٹیاں ہوں بریٹ ہوں وہ شوکی دھون کے نکالے گا پانی میں دھوو کے کھائے گا پوش بھی لے نہیں تو حضرت علی جو دھوو کے کھا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے اس کا مطلب حضرت علی گھر میں تازی روٹی نہیں تھی دیکھئے میں واقعہ کا انکار نہیں کر رہا ہوں ماذا اللہ توبہ ہے واقعہ ہے سچا ہے کھاتے تھے لیکن یہ جملہ تو غربت کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا جناب امیر کی نرم روٹی ہوتی کھائے کے لئے خوش کھاتے ایسی بات نہیں ہے یہ ہیں امیر کائنات دنیا میں جتنے دولت مند یہ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ شوکی روٹی کیوں کھائے کہ کیونکہ علی کو امام شورا نے نہیں اللہ نے بنایا تھا علی کو امام شورا نے نہیں بنایا تھا اللہ نے بنایا تھا اللہ عادل ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے روز محشر ایک مخلوق بھی یہ دعویٰ نہ کر پائے کہ اے میرے معبود تیرے بنائے ہوئے امام نے مجھ سے بہتر کھایا آج جناب امیر جو کی روٹی کھا رہا ہے تاکہ ایک مخلوق بھی یہ عز دعویٰ نہ کرے کہ وہ کب حاکم تھے ہم کے بہتر کھاتے تھے کہ حاکم کے بہتر تم کھاتے ہو تو پھر یہ ساکے کیوں ہیں کہ دیکھئے علی امام ہے موجز نمہ ہیں لیکن گھر چلانے کے لیے کبھی موجزے کا استعمال نہیں کیا یہ کیا ہوتا ہے بہت کب پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے دادا تھے ہمارے اببہ تھے کچھ کام نہیں کرتے تھے آج جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مخلوق یوں پلٹتے تھے چھے چاندی کے شکے نکلاتے تھے ان کو دو دہتے تھے کہ اللہ لے آؤ یا دودھ لے آؤ یا ناج لے آؤ ہاں لیکن عشاء تک خرچ کرنے پہتے تھے اور دوکھنے دن پھر انہوں نے ادھر نواز پڑھنے پھر چھے نہیں کرنا ہے معمولی لوگ ہیں پورا پورا گھر چلا رہے ہیں اس لیے اوپر ہوتا ہوگا میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں آل محمد کیا کوئی مشکلی نہیں ہے مولا پتھر ہے پتھر کا ہے لالو گوار ہے لیکن کبھی آئیمہ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے فضہ چاندی بنا کے لائیں مولا اگر یہ چیزیں اور ملا دے تو اسی قوالیٹی بہت اچھی ہوئے مولا جانتے ہیں کائنات کا امیر ہے تیرا امام ٹھوکر ماری دیکھ خزانے ہاں ہے تو پھر مولا کیوں کہ اللہ نے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ابراہیم لوگوں کے امام تھے پوری کائنات کے امام نہیں تھے یہ پوری کائنات کے امام ہے پوری کائنات کے امام کا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا بھی لا جواب بنائی جائے آخرت بھی لا جواب بنائی جائے ہم نے کہا مولا اگر کوئی آدمی اپنی دنیا اور آخرت خود مٹانے پر تلا ہے تو کیا کیا جائے آج کے دور میں ایک چیز اور عزت کر دوں پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے مذہب کو مانتے رہے ہیں ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے میں اپنے کانپور کی بات آپ کو بتاؤں ہمارے جگہ پڑتی ہے چمن گنج لوگ جانتے ہی ہوں گے تو کیسے مومن کا انتقال ہو گئے ہم بھی کہا آپ ادھر کے گزر رہے تھے تو شریک ہو گئے شہادت نامہ ان کا بھرا جا رہا تھا ہم نے کہا میرا نام بھی لکھ دیجئے جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے دیکھا بہر بیٹھے تھے غریب ہم نے کہا آپ بھی بتا دیجئے اپنا نام ہم نے ان کو نماز پڑتے ہوئے نہیں دیکھا لکھوا دیجئے ہم نے نماز پڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ان کو ہم نے کہا میرا بھئیہ یہ نماز کی گواہی ہے نہیں پہلے ہی آپ مرتی ایکاؤنٹ بن کر آئے دے رہے ہیں اللہ کہہ رہا ورشہ موجود ہے چھوٹی ہیں تو ان سے پڑھوا لینا بیٹا چھوٹی نماز پڑھوا دے گا بیٹے نے نہیں پڑھوا ہی بیٹی پڑھوا دے گی پوتا پڑھوا دے گا نماز پڑھوا دے گا کوئی رشتہ دار پڑھوا دے گا حج چھوٹا حج کرا دے گا روزہ چھوٹا ہے وہ کروا دے گا تو جس چیز سے محلت قیامت تک کے لئے اسی گواہی ابھی ہوگی یہ اسی گواہی نہیں ہے تو اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ ان کا ہے کہ نہیں ہے دل میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا اب اس کا بات تھا وہ غریب کو انہوں نے سب کر کے دفنا دیا دفنانے کے بعد چلے آئے ہم نے کہا مولا یہ تو دفنا کے چلے آئے کا پریشان نہ ہو دیکھئے عمل کا تعلق جو ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے محلت ہے لیکن عقیدے کا جو معاملہ ہے تو وہیں بتالہ لگ گیا ادھر آنکھ بن اور ادھر فرشتوں نے لگا دیا تالہ کوئی بھی وہ مومن کا انتقال ہو اب اتنی بڑی اٹیچی لے کے جائیے مولی شاہب کے پاس مولی شاہب کہیں گے کافی بڑا بے گئے کیا ہے اس میں کا حضور آپ ایک نظر دیکھ لیجئے اور جو کھولا تو اس میں خواب ہزار ہزار کی گھڑیاں تھیں ان کا کنارے رکھ دیجئے پیچھے والی علماری میں کچھ دن کے بعد دیکھا ایک مومن اور چلے آرہے ہیں وہاں بڑا بیگ لیے ہوئے تھے ہم اس میں پیچھے کیا ہے کہاں پیچھالی علماری میں رکھوا دو یا روزہ رکھانے کے لیے دیئے ہم کو ایک ہاں فرمولہ بڑا اچھا لگا تو ایک دن ہم بھی ایک بیگ لے گا پہنچ گا ہم نے کہاں ہم نے کہاں حضور یہ رکھ لیجئے یہ کائے کے لیے لائے ہو ہم نے کہاں حضور کیا بتائیں کسی کو بتائیے گا نہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے دادہ مرہوم ولایت علی کے قائل نہیں تھے ہم نے کہاں حضور یہ بیگ لادی اور جدر کہاں یہ ادھر چلے جائیے عمل کی محلت قیامت تک ہے عقیدے کی محلت نہیں ہے عقیدہ جو تھا وہی رہے گا جناب امیر آئے چاہنے والے کیاں بھی اور دشمن کیاں بھی اچھا اب اپنے آ جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور دشمن کیاں گے تو بڑی تکلیف ہوگی ہم نے عالم تشور میں ہاتھ جوڑے کہ مولا یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم آپ کے چائنے والے تھے آپ کے نام پہ پتھر کھائے گولی کھالی دھماکے برداشت کر لیے کتے گھر اڑ گئے اور آپ جو ہیں اس کیاں بھی آ گئے کہنے بھئی یہ بات نہیں ہے تمہارے آنا ضروری تھا ان کیاں بھی آنا ضروری تھا ہم کہاں ہمارے آنا ضروری تھا بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ آگئے فرشتوں نے دیکھ لیا ہم مولای کائنات کڑے ہوئے ہیں فرشتوں نے دیکھ لیا اچھا ہمارا خوف یہی سے ختم دیکھیں آئمہ نے کہا ہے کہ برزق انتظام کر کے آنا وہ جائز ہے ہمارے آمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں جنت دلائیں ہمارا حج ہمارے روزے اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں جنت دلائیں ہم کو کچھ بونس چاہیے ہیں جو وہاں تک لے کر جائے وہ بونس ہے ازاداری ماتم سیدو شودہ محبت آل محمد جب یہ ہے اور کنارے کنارے ہمارے نماز رو گئے حج نیک عمل لگے ہوئے تب ہم جنت میں جائیں گے ادھر وائز ہم کہاں ہم اہلے بیت کو نہیں مانتے ہیں ہمیں نماز بخشوا لے گی تو یہ نو کے بیٹے والا حال ہوگا کہ جائیے مت بیٹھئے کشتی کے اوپر اے بعد میں تیرتا ہوا شفینہ دیکھیں گے تو آپ پر دم نکلے گا کاش بیٹھ گئے ہوتے پھر نو بھی چاہیں گے تو نہیں یہاں پائیں گے آج ہم مولا کے کائنات آگے روح نکل لئیے اب فرشتہ کرے گا ظلم آپ کے اوپر ایک مثال دیں تو جھوٹی چی آپ جا رہے ہوں اب یہاں کے محلوں کے تو میں واقف نہیں ہوں لیکن آپ درگاہ سے نکل کر ادھر کی طرف جا رہے ہیں دوکھرا والا علاقہ جو ہے آپ کا اب یام اعظام ہے کہاں اتتا وقت کی ہلمٹ ہلمٹ لگایا جائے تو چوراہے کے اوپر دروغہ جی کھڑے ہوئے چیکنگ کر رہے تھے سپاہی شعب نے فوراں ڈنڈا لگایا گاڑی روکیا روکتے نہیں روکتے ہیں روک لیا گیا چیک کر آئیے اچھا انہوں نے جو ہے بچارے نے کھول کے کی پیپر دکھا ہے کہ دروغہ جی پر نظر پڑ گئی دروغہ جی اتفاقاً ازادار تھے وہ کہاں بھائی خیدیات اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی اب ان سے سلام دعا ہونا تھی کہ شپاہی شعب نے ڈنڈا ہٹا لیا ہٹایا نہیں ہٹایا ہم نے خضور ڈنڈا کی اٹھا رہے چیک کریے کہ نہیں نہیں آپ شعب کے ملنے والے ہیں آپ جائیے آپ کے پیپر چیک نہیں ہوں گے غور طلب بات یہ ہے کہ معمولی چوراہے پر ایک چھوٹا کا شعب ملنے والا ہو تو چالان نہیں ہوتا ہے اور محشر میں دنیا اور آخرت کا شعب پھڑا ہوا ہے کہ یہ میرا آئے مجال ہے مجال ہے کوئی روک لے شعب کھڑے ہوئے ہیں ادھر ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں کہ ملک الموت بات میں آئے شعب پہلے آگئے میرا چاہنے والا ہے روح قبض ہو گئی آپ نے کہا مولا شمج میں آئے لیکن اس کیا آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا کہ نہیں اس کیا آنا ضروری تھا اس کیاں شرانے آئیں گے تاکہ اسے مشکل دور نہ ہو پائیں ملک الموت بھی پہشان لے ہمارا والا نہیں ہے ململی کپڑے کو خاردار پیر پر ڈال کے کھنچنا کہ تو بھی آئے کیوں کہ تاکہ وہ دیکھ لے کہ زندگی بھر جن کے نام کا کلمہ پڑا وہ نہیں آئے کام نہیں آیا حلال مشکلات میں تھا ہم نے کہا مولا یہاں کے مشکل آخان کر دی آگے کی کہ قبر میں تم مجھے پاؤ گے آیت اللہ بہجت کا بڑا زبردکت واقعہ ملتا ہے انہوں نے اپنے اکساد محترم کو خواب میں دیکھا تو جب خواب میں دیکھا آیت اللہ بہجت جہتی ہے عارف زمانہ شکیت ان کے اکساد آئے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر اللہ آپ کو دوبارہ زندگی دے تو آپ کیا چاہیں گے دنیا میں اور کرنا کہ اگر اللہ دوبارہ زندگی دے تو میں ایک عمل کرتا تھا زیارتِ آشورہ روز ایک بار پڑھتا تھا اگر اب اللہ زندگی دے گا تو روزانہ کئی مرتبہ پڑھوں گا کیسے کیا فائدہ ملتا ہے کمیہ یہ تو مرنے والا جانتا ہے کہ کیا فائدہ ملتا ہے آلِ محمد لیتے نہیں ہے دیتے ہیں یہ دینے والا گھرانہ ہے علی کا ہم نے محبت کری حضرتِ علی کا کیا فائدہ مل گیا شجاعت بڑھ گئی ہو ان کا ردبہ بڑھ گیا ان کا عوضہ بڑھ گیا کچھ نہیں لیکن ہم نے علی کے محبت کری تو ملک الموت نے ہمارے اوپر نرمی کر دی کہ تو علی والے ہو ممکن نقیر قبر میں آئے تو وہ بھی احتیاط کیونکہ ایک نور پہلے کے موجود تھا علی کو ضرورت نہیں ہے پلے شراط پر ہماری لیکن ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی ابو طالب کا بیٹا ابو طراب ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے پلے شراط کو پار کر آتے اب یہ کہ ہمارے ہم ماشاءاللہ اب تو بخریت کا زمانہ چلنا ہے تو بچارے اللہ والوں کا خیال یہ ہوتا ہے بخرے کے اوپر بیٹھ کے پلے شراط پار کی جائے گی نائنٹی پرسنٹ آپ کبھی دیکھئے گا پوچھئے گا سوچ یہی ہے کہ جو بخرہ قربان کیا جاتا ہے اسی جو اوپر بیٹھ کے وہ کہا پلے شراط پار ہوگی تو بڑا مشکل معاملہ ہے اب عرب والے بیچارے اونٹ کراتے ہیں دنبے کراتے ہیں اور یہ پوری پوری بھیڑ اکھٹا چھوڑ جائے گی تو اس ٹریفک کو کنٹرول کون کرے گا اب بال سے باریک پل کیا ہے اتنا تیز دھار والا یعنی اللہ میں یہ چاہتے نہیں یہ کوئی پلے شراط پار کرے اب بلا جلائیے تو لیو چلا ہے بہترین جمناسٹ ہو لیکن پلے شراط ویسے ہی بنائی ہے دیکھا کتابوں میں لکھا گیا علماء بتاتے ہیں بال کے زیادہ باریک تلوار کی دھار کے زیادہ تیز یعنی اگر چل بھی لے تو کٹ کے گر جائے بے انتہا گرم کی طرح ہے کہ زخم کی تکلیف برداشت کرے تو جل کے گرے پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم پلے شراط پار کرو لیکن اگر پار کروانا نہ ہوتا تو بناتا کیوں تو پروردگار چاہتا کیا ہے کہ بالکل چاہتا ہوں پار کرو مگر ابو تور آپ تمہارا ہاتھ پکڑ کے پار کرائیں پورا پورا باق حضم پر جانے والے آپ بغیر ڈکار کے آپ کو کیا ضرورت ہے غلامی کی خانت کی آپ ماشاءاللہ حاکم ہیں شورا نے آپ کو حاکم بنایا ہے اگر نہیں کہا یہ بات نہیں ہے وہ بخشی چکام آئے گی سمجھ رہے ہیں دیکھئے دعویٰ کر دینا اور ہے فکر بخشش ہونا اور ہے بے عمداللہ یہ شرف ہے عزدارہ شید الشہدہ کا کہ یہ مرنے کے بعد بے فکر ہوتے ہیں آل محمد نے ہماری مٹی خراب نہیں ہونے دی اور ہم کو مرنے کے بعد ایک مکمل حیات دی مولا کیسے حیات دے دی کہ دنیا جیسے چکر میں پریشان ٹہل لئی ہے وہ تم کو ہم بستر پہ دیں گے مولا کیا چیز کہ شہادت بستر پہ دے دیں گے وہ شریف تلوار چلانی پڑتی یہ زخم کھانے پڑتے ہیں کہ تم کو نہیں کھانے پڑیں گے تم ہمارے ہو تمہارا یہ فائدہ ہے ہم پوری دنیا کے مالک ہیں ہماری محبت اپنے دل میں لے کے جاؤ بستر پہ مر جانا کہ تم شہید مولا شہید تو زندہ ہوتا ہے کہ بالکل زندہ ہوتا ہے کہ مولا ہماری دنیا میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں انڈو پاک میں شوال بہت کیے جاتے ہیں پورے پورے ایک ترہ کیا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ نہ کیجئے ہوتے نہیں ہوتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں ماتم کیوں نہیں کرتے مجھے دلی میں ایک با کوششن ہوا بی فور لاشتی آتا مسجدہ زہرہ گوتمپوری میں کہاں ماتم کیوں کرتے ہیں قرآن میں ہے آپ بالکل آئے دکھائیے آئیسے نہیں دکھائیں گے چودہ قوصال کے ہم دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چودہ قوصال کے ہم دکھائی تو رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے دکھانے کے علاوہ ماتم کیا اور ماتم آپ کو دکھایا ہے اور آپ نے مشکرہ کے دیکھا ہے اور داندار کرتے ہوئے آپ کی دیکھے چلے گئے ہفتے پر بعد آپ پھر کھڑے گئے کہاں نہیں دکھائیے اب آپ یہی بچائے کام کھانی نینت کریں رات آدار پلٹے ہمارے علماء بچارے بے کوف ہیں کتابیں یہ دیکھیں یہ آئیت یہ آئیت یہ آئیت یہ ترجمہ ہے آئیت اچھا اچھا پھر ملیں گے انشاءاللہ بند ایک دو تین بلکل نہیں دکھائیں گے ایک شرط پر دکھائیں گے یوں نہیں مسجد کے دروازے پہ آئیے دائیں ہاتھ میں قرآن لے کے شرط پر رکھئے بائیں ہاتھ کے مسجد کا دروازہ پکڑیے اور کشم کھائیے قرآن میں ماتم دکھاؤ گے تو مذہب حقہ قبول کرلوں گا تب دکھائیں گے آدار وائز نہیں دکھانے والے بہت خوش مجھے کھائیں اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں کیا مظلوم کے اوپر رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے مظلوم کا ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تمام مظلوموں کو اٹھا دیتے ہیں ایک نام رکھتے ہیں حسین ابن علی ان کا ماتم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کب ہونا تو چاہیے حالانکہ امام خیل کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کا ماتم کریں واقعہ کرولا بہت کی بات ہے اللہ ستر ہزار فرشتے پہلے بھیج رہا ہے ادھر اکھین چاہیے ستر ہزار آئے یہ گئے بلکہ جا نہیں پائے دوکھرے ستر ہزار آگئے نانشطاب جو ان کا ماتم کر رہے ہیں ان پر رو رہی ہیں ان پر مرشیاں پڑ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اگر اکھین کا ماتم کر لیں گے تو دنیا میں ہمیں عزت و شہرت مل جائے گی مرنے کے بعد ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی کیونکہ جو جنت کی مالکہ ہے وہ حکین کی ماں ہے ہماری آخرت بھی اچھی اچھا آپ دیکھیں ایک دنیاوی مطالبہ چند جملے ختم دوا محشر کھاں ابھی اشار پڑھ رہے تھے شاعر کھاں بیٹھے ہیں آپ پڑھ رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے تمام شاعر ہیں بڑے علماء پڑھے ہوئے ہیں ان کی عزت ہے کہیں آدمی دیکھ آلے شرگار ہمائے تشیل ہیں بیٹھ جائیے پانی پلی جائیے کر لی جائیے میں پہنچا دوں کیوں کیا دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کیوں ان کی عزت ہے نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ ہماری کوئی عزت ہے ان کا رتبہ ان کی عزت ان کی شہرت صرف اس لیے ہے کیونکہ تم نام لیتے ہو ان کا کہ جن کے تفعیل میں اللہ نے دنیا بنائی ہے تم بڑے لوگوں کا نام لے رہا دیکھیں یہ نام لینے نہیں دنیا میں عزت بنا دی پہچان دے دی اور مر گئے تو بر آخرت بنا دی قبر کی اندھیری وادیوں میں جہاں کچھ نہ تھا وہیں پر ایک نور ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے کچھتا نور ہے مولا کائنات بعض دورات میں آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے چاہے میرے عزت دار تُو نے تعمر میری زیارت پڑھئی ہے نا تو بعد جب تُو قبر میں کی پہلی رات ہے تو پھر تیری زیارت کے لیے فرزند رسول آئے ہیں آگے پڑھئیے یہ لمبی لمبی زبانیں لٹک رہی ہیں بازار محشر میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ ماں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کون ہے وہی حلال مشکلات جاوے کاکر لے کے پینا رہا ہے پلے خیرات کا کنارے کھڑے ہوئے ہیں آج کی سوچ کے مطابق قربان ہونے والے بکرے پہ بیٹھ کے جائیں گے تو جنت جنت کم چھویا گھر یا بکرونڈی زیادہ ہوگی تو مومنین کم ہوں گے بکرے زیادہ ہوں گے وہی اللہ علیہ مشکلات پار کرانے والے ہیں میں کہا مولا دنیا بھی بنا دی آخرت بھی بنا دی ایک محبت کے تو فیل کہ یہ محبت تم نے دنیا میں نہیں کی ہے تمہاری روحوں نے اقرار کر لیا تھا ہماری ولایت کا ہماری محبت کا کہ مولا گردن کٹتی ہے کٹ جائے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آپ کی محبت نہیں چھوڑیں گے نتیجے میں ہم نے تمہیں دنیا میں کامیاب کیا آخرت میں کامیاب کیا ہم نے کہا مولا آپ کی محبت نے جو شہادت دلائی ہے اس شہادت کے زندہ دلیل دے دیجئے بغیر زخم کھائے تلوار چلائے تیر کھائے کیسے آدمی شہید ہوتا ہے کم مدین جانا میرا بنایا ہوئے گورنر مر جائے گا اسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے جب مولا کائنات پہنچیں گے تو احتراما سلمان کے جنازے کا اٹھنا لیٹ جاؤ اپنی حالت پر پلٹ جاؤ اب تم زندہ نہیں ہو ہم نے کہا مولا یہ مید ہو کے اٹھیں گیسے کب پوری دنیا دیکھ لیں ممات العبیال محمد الماتا شہیدہ جو میری بحبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے شہید ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے دیکھو اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے ہم نے کہا مولا اٹھتا رہا ہے کہ یہ ایک سوال کا اور جواب ہے پڑھتے نہیں ہیں محف سن اور سمج ادھر مولا کائنات کی آمد ہوئی اور لوگوں نے کہا علی آ رہے ہیں جس کو جنازہ کہتے ہیں سلمان کے کانوں میں آواز پہنچ گئی علی آ رہے ہیں اعترام میں کھڑے ہو گئے ادھر مولا کائنات نے حکم دیا فوراں پلٹ جاؤ تو سمجھ گئے جنابی امیر کی بات ہو پلٹ گئے یا دعا اسماعی فہم جو تمام مرومین اور مومنین کے لئے املک کرتے ہیں ہم نے کہا مولا کوئی اور نظیر کہ یہ تو کچھ نہیں ہے ہماری محبت وہ شئے ہے کہ اگر یہ دل میں داخل ہو جائے تو تمہیں قتل کیا جائے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تمہیں قیمہ قیمہ کیا جائے لیکن پھر بھی اگر ہم آواز دیں گے تو وہی کٹے ہوئے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوں گے اور لبیت کہیں گے ہم نے کہا مولا کوئی نظیر کم میدان کرولا میں آگے دیکھنا فرزند مصطفیٰ وقت آخر کہے گا آئینہ آئینہ حبیب زحیر تم کہا ہو کہ تمہارا امام تمہیں بلاتا ہے اور تم آواز نہیں دیتے ہو تو یہی حمید ابن مکسلم لکھے گا کہ لاؤش کے کٹے ہوئے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے کہ مولا موت نے مجبور کر دیا اگر ہزار بار حیات ملے گی تو یوں ہی آپ پر قربان کر دیں گے تحریصہ اٹھا کر دیکھیں ایک مرہوم کی برشی ہے تمام چاہنے والے ہی کھٹا ہو گئے کیوں ہی کھٹا ہو گئے تاکہ ورسہ کے دلوں کو راحت ملے کہ ہمارا غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے محلے والے ہیں اتنے لوگ موجود ہیں لیکن ہائے کرولا ایک بے گورو کفن جنازہ پڑا ہوا ہے ایک بہن ہے کہ جو مکنہ و چادر بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی ہے ایک بیمار بیٹا ہتکڑیوں زنجیروں میں جکڑا ہوا بابا معاف کر دے رہا تیرا بیٹا بڑا مجبور ایک زاکر نے روایت پڑھی اور بیان کیا کہ جناب سکینہ خلام علیہ علیہ چھوٹی بچی میدان قدال کی طرف بڑھی جہاں بے زینب نے کہا بیٹا کہاں جا رہی ہو کہا پھوپی اممہ میں شہراحے پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں گی کہا بیٹا کیا کرو گی وہاں کھڑی ہو کے کہ جب ابو ذر غفاری کا انتخال ہوا تھا تو بتاتے ہیں بھئیہ کہ ان کی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ چوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی تو جب کافلہ نکلا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شہابی رسول کا انتخال ہو گیا ان لوگوں نے آگے کفن بھی دیا تھا دفنا بھی دیا تھا میں بھی جا کے کھڑی ہو جاؤں گی لوگوں کو بتاؤں گی راکی میں دوشے نبی قتل کر دیا گیا کوپی اممہ شاید کوئی کفن دے دے زینب نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا میرے لال تیرے باپ کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے روایت کے جملے ہیں فرزند پیمبر شہید ہوئے اور جانبوج کے شہدہ کے جنازوں کو وہ ادھر سے نکالا گیا جدھر ورسہ کے شہدہ کے جنازے پڑے ہوئے تھے بے مکنہ چادر بیبیاں ہیں ورسہ کی میتوں کو دیکھ رہی ہیں بے کجابہ اونٹوں پہ بیٹھی چلی جا رہی ہیں روایت کے جملے ہیں کہ کافلہ آگے بڑھ رہا ہے دل میں ایک درد ہے ایک تکلیف ہے کہ ہم بے گورو کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں وقت دو جملے اور ختم دعا میں لے چلوں آپ کو ایک لمحہ پہلے کے واقعے کی طرف خریدنے کے بعد بنی اشت کو حبا کر دیا حبا کرنے کے بعد ایک وصیت کری کہ دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں ہمیں دفن کر دینا کچھ اور نہیں مانگا امام حسین نے ہم مر جائیں قتل ہو جائیں ہمیں دفن کر دینا اپنی بیویوں کو بھیج دو آقا حکم تمہارے شہر اگر نہ آئے تو غیرت دلا دینا کہ جاؤ دفن کر دو اولاد پیمبر ہیں اپنے بچوں کو بھیج دینا مولا کیا چاہتے ہیں بچوں تمہارے والدین اگر نہ آئیں تو کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹھی خواب ڈال دینا وہی ہمارے لئے کفن ہوگا وہی ہماری تربت ہوگی روایت کے جملے ہیں کافلہ چلا بی بیاں دیکھ رہی ہیں بھئیان تم نے وشیت کر دی لیکن بچے بھی خواب ڈالنے نہ آئے روایت کے جملے ہیں ادھر با عزاز امامت مولا پہنچے بنیہ کے جنازوں میں چھک گئے نکلو وارش ہوں دفنانے آیا ہوں بتاؤ تم نے کہا کس کو دفن آیا روایت کہتی ہے بنیہ نشان دہی کرتے رہے امام کہنے لگے مولا ایک میت ہم نے بہت کوشش کری اٹھانے کی اٹھتی نہیں ہے امام قریب پہنچے کچھٹائی کو لے کر آؤ بوریے کو لے کر آؤ امام نے ٹکڑوں کو ایک ہٹا کیا کہ جانتے ہو یہ میرے باپ کا جنازہ ہے یہ کہ امام کے علاوہ کوئی اٹھانا پائے گا ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا کہ فلا مقام پہ مٹنی کو ہٹاؤ تیار قبر نکلے گی لجے بنیہ شد نے مٹنی کو ہٹایا قبر تیار نکلی امام سجاد چاہتے ہیں کہ باپ کے جنازے کو اتارے دو ہاتھ بلند ہوئے سجاد میری امانت تو میرے حوالے کر دے دے گوھروں کا فن میرا لار اللہ لانت اللہ علاقہ من ظالمین لہم تبائی و تسلی